وہ بہتر طریقے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور چلنا پھرنا شروع ہو گیا تو صحابہ نے باقی انہوں پوچھا کہ یار تم نے کون سا دم ایسا پڑھایا کون سی آیت پڑھی ہے یہ کون سا ایسا ذکر کیا اس کے اوپر تو صحابی نے فرمایا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دو چار کنسپس آپ کے کلیر ہو جائیں گے ایک تو یہ کون سیپٹ کہ آپ جو قرآن پاک پڑھانے والے عجرت لیتے ہیں ان کے بارے میں اور دوسرا جو دم وغیرہ جائز ہے نئی جائز یہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا اور دوسرا کہ آپ عجرت اس کی دینی چاہیے کہ نئی دینی چاہیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے حدیث نمبر ہے 2276 صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں نہ کہ جو قرآن پاک پڑھانے کی جو اپنی عجرت مانگتے ہیں نا ان کے اوپر ہیں حسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کتاب اللہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ تم اس پر عجرت حاصل کرو اور قرآن پڑھانے والا پہلے سے تیع نہ کرے البتہ جو کچھ اسے بن مانگے دیا جائے لے لینا چاہیے یہاں سے یہ ظاہر ہے کہ آپ جو عجرت پہلے ڈیسائیڈ نہ کریں آپ کو جو پڑھانے جس کے بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں یا آپ جتن کو پڑھانے کے لیے جاتے ہیں وہ آپ کو جو دے دے بلا خوشی آپ اسے رکھ لیں نہ کہ یہ نہ کہیں کہ مجھے اتنی فیس چاہیے یہ اتنی فیس چاہیے کتاب الہی اس کے کئی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس کی عجرت لیں کیونکہ قرآن پاک کی عجرت کوئی بھی آدمی ادا نہیں کر سکتا یہ بلا شبہ آپ کسی سے بھی بات کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے حدیث میں موجود ہے آپ اسے خود جا کر پڑھنے اور اگری بات آج کی جو ویڈیو بنانے کا مین مقصد ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ ہم اپنا علاج کسی بھی بماری کا کس طرح کر سکتے ہیں لیکن یہ حدیث سے یہ چیزیں مجھے ملتی ہیں تو آپ لوگ یا میں صرف ہم اسی وجہ سے گافل ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں ایک دفعہ نا صحابہ اکرام جو تھے نا وہ سفر کے دوران کہیں پہ جا رہے تھے دوران سفر نا وہ عرب کے کسی قبیلے کے پاس کہیں انہوں نے کھیمل گا لیے اتر گئے اور انہوں نے سوچا کہ یہ ہماری مہمانوازی کر دیں گے یہ قبیلے والے پر انہوں نے نہ مہمانوازی کرنے سے بلکل انکار کر دیا ہرگزی رد کر دیا کہ ہم مہمانوازی ہرگز نہیں کریں گے تو وہ اسی طرح بیٹھ گئے اور اتنی دیر میں نہ ان کے جو قبیلے کا جو سردار تھا اس کے اوپر نہ کسی صاحب نے وار کیا اور اسے ڈس لیا اور جب ڈس لیا تو انہوں نے اپنی پوری پوری جان لگا دی کہ یار اسے نہ کہ بہتر کرنے کی کوشش کریں اپنے جتنے بھی طبیب تھے ان کے ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان میں سے ایک نہ آدمی بولا کہ یار جو آج جو کافلے والے ہمارے ہاں اترے ہیں ان میں سے کسی کو جا کر پوچھ لیں کہ شاید وہ کوئی دم وغیرہ جاڑ دیں تو انہوں نے تیع کیا کہ جی چلو ان سے پوچھ لیتے ہیں صحابہ اکرام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ میں سے کوئی اس چیز کا دم جانتا ہے کہ ہمارے جو قبیلے کا سردار ہے اس کو اس طرح کر کے صاحب نے ڈس لیا تو ان میں سے ایک صحابی نے بولا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں میں اس کو جاڑ دوں گا تو صحابہ اکرام نے کہا کہ جی آپ نے ہماری مہمان نوازی سے انکاری کا دی اس لیے میں اس کی اجرت لوں گا انہوں کے درمیان جو تیع پایا بکرنوں کا گلہ جتنا بھی تیع پایا انہوں نے کہا جی یہ ہم اس کی اجرت لیں گے تو انہوں نے صحابہ اکرام نے اب جب دم پڑھنا شروع کیا تو وہ اچانک سے جو ان کا سردار تھا قبیلے کا وہ بہتر طریقے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور چلنا پھرنا شروع ہو گیا تو صحابہ نے باقی انہوں پوچھا کہ یار تم نے کون سا دم ایسا پڑھایا کون سی آیت پڑھی ہے یہ کون سا ایسا ذکر کی ہے اس کے اوپر تو صحابی نے فرمایا کہ میں الحمدللہ رب العالمین بس اتنا پڑھتا رہا ہوں اور فوق مارتا رہا ہوں تو بہتر ہو گیا تو جو انہوں نے اجرت لی تھی اس کے بعد میں بعد میں تذکرہ کرتا ہوں کہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ الحمدللہ رب العالمین اس کے اندر اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نہیں رکھی ہے کہ آپ صرف اور صرف اس کو پڑھ کے آپ اپنے کسی بھی بیماری کا شفاہ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ جو ہیں جو دم کروانے کے لیے جاتے ہیں پیر بابوں کے پاس جاتے ہیں آپ نے امام محجد کے پاس جاتے ہیں کاری صاحبان کے پاس جاتے ہیں جب ان کو اتنا بھی لفظ نہیں یاد کر سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو وہ مجھے بتائیں ان مسلمان ہونے کا کیا فائدہ جو اتنا بھی لفظ خود نہیں یاد کر سکتا اگر کر سکتا ہے تو یہ یاد کریں بہتر ابل تو یہی ہے کہ ہر مسلمان تقریباً اسے پتا ہے کہ یہ یا اسے یاد ہے الحمدللہ رب العالمین تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کے پا جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کسی پر تنقید کرتا کہ دم کروانا جائز ہے نہیں جائز ہے ہر چیز اللہ کا کلام ہے یا آپ بہتر طریقے سے خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو اگلا جو کاری صاحبان ہے جو ہمارے امام مسجد صاحب ہیں وہ بھی یہی کچھ کر کے دیتے ہیں وہ بھی کوئی اور چیز نہیں بتاتے ہیں بہتر ہے آپ خود پڑھیں اور خود سیکھیں کہ ہم اپنا علاج کس طرح کر سکتے ہیں آپ نے رب کو کس طرح جان سکتے ہیں آپ نے نبی کی سنت پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں حدیثیں مجود ہیں روایتیں مجود ہیں ہم اسے کیوں نہیں پڑھتے اس کو تجمے کے ساتھ آج پڑھنا شروع کر دیں یقین جانے ہمیں خوشحالی خوشحالی ملے گی اور جو ان کے درمیان میں جو بکریوں کا گلے کا تیپ آیا تھا وہ انہوں نے ارز کی کہ اب اسے بانڈ لیں تو جس صحابی نے اس دم کو پڑھا تھا انہوں نے کہا نہیں اس کو پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر چلیں گے اور پھر تیپ کریں گے تو اب اس کا کیا کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے مسکرہ کر فرمایا کہ میرا حصہ کدر ہے